نمشکار آج کی خبر چینل میں ہم آپ کا سواغت کرتے ہیں ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں دوستو آج کی خبر چینل میں ہم آپ کے لئے آج لے کر آئے ہیں دوستو آٹھ بڑی خبریں ہماری آج کی پہلی بڑی خبر ہے آج شام چار بجے بی ایس یدو یورپا بہومت ثابت کریں گے راج بہون کے اندر دوستو ہم آپ کو پوری خبر سے اپ ڈیٹ کریں گے کیا آج بی ایس یدو یورپا بہومت ثابت کر پائیں گے ہم آپ کو آج کی دوسری خبر بتاتے ہیں ہماری آج کی دوسری ب� بڑی خبر دوستو پروٹیم سپیکر بوپایا کی نیوکتی خلاف پھر سے کونگریز سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اس کی سنوائی آج ہونے جا رہی ہے کتنے بجے سنوائی شروع ہوگی ہم آپ کو پوری خبر سے اپ ڈیٹ کرائیں گے ہماری آج کی تیسری بڑی خبر دوستو ہریانہ بورڈ ریجلٹ کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جدی آپ اپنے ہریانہ بورڈ ریجلٹ سے خوش نہیں ہے تو دوستو آپ دوبارہ ملیانک کروا سکتے ہم آپ کو اس کے بارے میں پوری جان کری دیں گے ہماری آج کی تیسری بڑی خبر دوستو 28 مئی کو مانسون کیرل کے تٹوں سے ٹکرا جائے گا ہاں دوستو ہم آپ کو اس کے بارے میں پوری خبر بتائیں گے کہ مانسون کہاں کہاں پر کون کون سی تاریخ کو آ جائے گا اور ہماری آج کی اگلی خبر دوستو دنیا کی سب سے عمر دراج مہلہ کے بارے میں دوستو ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دنیا کی سب سے عمر دراج مہلہ کی عمر کتنی ہے ہماری آج کی اگل فنڈ کے دوارا پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کون کون سے فنڈ ہے جہاں پر آپ کو انویسٹ کرنے سے دوستو آپ کو جو پیسہ ہے وہ تین گنا ہو جائے گا دوستو ہماری آج کی اگلی خبر ہے جدی آپ سمارٹ فون کے شوکین ہو دوستو ہم آپ کو بتائیں گے شاومی کے ایم آئی مکس ٹو سمارٹ فون کی قیمتوں میں کمی آئی ہے ہم آپ کو بتائیں گے اب یہ ہے سمارٹ فون کتنے کام مل رہا ہے دوستو ہماری آج کی اگلی خبر ہے موٹو ورنیس موٹو رولا نے لونج کر دیا ہے ہم آپ کو اس کے فیچر سوز پرائز کے بارے میں بتائیں گے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا خبروں کا سلسلہ اور پہلی خبر ہم لیتے ہیں ہماری آج کی پہلی خبر دوستو آج شام چار بجے کرناٹک راج کے موکھے مندری بی ایس یدو یورپا بھومت ثابت کریں گے ہم آپ کو بتانے دوستو پوری خبر ہم آپ کو بتائیں پندرہ مہی کو چناوی ریجلٹ آگئے تھے کرناٹک بیدان سبا کے اور دوستو جب سے ہی جو چناوی راج نیتی ہے وہ چل رہی ہے دوستو کرناٹک کی ہم آپ کو بتائیں دوستو کرناٹک کی راج نیتی کے اندر جب نیا موڑ آیا جب دوستو جو کرناٹک راج کے راجپالہ دوستو انہوں نے بی جے پی کو سرکار بنانے کا نوضہ دے دیا دوستو کانگریس اس پاس سے کافی ناراض ہوئے تھی اور دوستو اس بات کو لے کر کانگریس سپریم کورٹ پہنچ گئی اور دوستو سپریم کورٹ میں کانگریس نے کہا ہے کی بی جے پی سنگل لارجسٹ پالٹی ہے دوستو اس کے پاس کوئی بھی بہومت نہیں ہے دوستو اس پرکار کانگریس نے بات کہی ہے سپریم کورٹ سے اور اس بابت دوستو سپریم کورٹ نے اپنا فینسلہ سنا دیا ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو سپریم کورٹ نے کانگریس نے جو جو یاچکہ تھی اس کے اوپر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا ہے دوستو پہلی بات یہ کہی ہے دوستو کہ جو مکھے منطری بنے ہیں بی ایس یدو یورپا جب تک وہ فلور پہ بھومت ثابت نہیں کر دیتے دوستو جب تک وہ کوئی بھی نیتیگت نرنے نہیں لے سکتے اور دوسری بات یہ کہی ہے دوستو ویدان سبا کے لیے انگلو انڈین سدشک کو منونیت نہیں کر سکتے اور دوستو انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جس پرکار راج جیپال نے اپنے وشیشہ دکار کا پریوک کرتے ہوئے دوستو بی ایس یدو یورپا کو شپت گرہن سامرو کرنے کا موقع دے دیا تھا دوستو تو یہ ہے موقع کی سادھار پہ دیا کیوں دیا دوستو اس بات کی جانچ سپریم کورٹ کرے گا لیکن دوستو اس بات کی جانچ سپریم کورٹ ابھی نہیں کرے گا اس بات کی جانچ کرے گا دوستو وہ ہے دس سپتہ کے بعد ہاں دوستو دس ہفتے کے بعد اس بات کی جانچ کرے گا ہماری آج کی اگلی خبر ہے دوستو پروٹیم سپیکر بوپایہ کی نیوکتی کے خلاف بھی سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے کونگرس ہم آپ کو بتائیں دوستو پہلے سپریم کورٹ پہنچی تھی کونگرس بی ایس یدو یورپا کے خلاف اور دوستو اب پہنچی ہے سپریم کورٹ کونگرس پروٹیم سپیکر بوپایہ کی نیوکتی کے خلاف ہم آپ کو بتائیں دوستو پروٹیم سپیکر کے جی بوپایہ کی نیوکتی راج جیپال نے کر دی تھی اور دوستو ان کو شفت بھی دلا دیا تھا دوستو اس کے خلاف کونگری سے سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے اور دوستو اس نے یاچکا ڈال دیا ہے دوستو یاچکا میں یہ مانگ کری گئی ہے کہ جو بھی پروٹیم سپیکر کے عدکار ان کو سیمیت کیا جائے اور دوستو سپریم کورٹ میں یہ بات کہی گئی ہے پروٹیم سپیکر کے عدکار صرف دو ہی ہونے چاہیے پہلا عدکار یہ ہونا چاہیے کہ دوستو صرف بھی پروٹیم سپیکر فلو ٹیسٹ کرائے اور دوستو دوسرا کے ہونے چیئے اس کے علاوہ جو بھی وہ فینسلہ لیتے ہیں دوستو اس کو رد کیا جائے ہم آپ کو بتائیں دوستو سپریم کورٹ آج ساڑھے دس بجے اس کیس کی سنوائی کرے گا کورٹ نمبر چھے میں ہاں دوستو ہمیں دیکھنا ہے کہ آج سپریم کورٹ اس کے بارے میں کیا فینسلہ لیتا ہے ہماری آج کی اگلی خبر ہے دوستو ہریانہ بورڈ کے بارے میں ہاں دوستو ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں ہریانہ بورڈ میں دوبارہ ملیانکن کے لیے آپ کیا کروں ہاں دوستو ہم آپ کو پوری خبر سے اپڈیٹ کراتے ہیں ہریانہ بورڈ کا ریجلٹ آ گیا دوستو یدی آپ نے ہریانہ بورڈ کی پرکشہ دی ہے اور دوستو آپ اپنے ریجلٹ سے خوش نہیں ہے تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے ہم آپ کو پوری خبر سے اپڈیٹ کراتے ہیں ہم آپ کو بتائیں دوستو جس بھی چھاتروں کے نمبر اس پرکشاہوں کے اندر کم آئے دوستو اور وہ خوش نہیں ہے اپنے نمبروں سے تو دوستو وہاں دوبارہ ملیانکن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کا کیا نہیں ہے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو جب بھی آپ کا ریجلٹ گوشت ہوتا ہے دوستو اس ریجلٹ کے بیس دنوں تک آپ آن لائن پنہر ملیانکن کے لیے آویدن کر سکتے ہو ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو اس کی فیس کیا ہوگی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی فیس ہوگی دوستو ایک ازار روپے جیدی آپ جنرل کے اندر آتے ہیں دوستو اور جیدی آپ بی پی ایل کے اندر آتے ہیں دوستو تو آپ کے لیے خوش خبری ہے کہ سرکار نے دوستو روپے کم کر دیا ہے ہم آپ کو بتائیں آپ کو دینے ہوں گے آٹھ سو روپے تو دوستو جیدی آپ پنہر ملیانکن کروانا چاہتے ہو اپنے اتر پستکاؤں کا تو دوستو آج آپ اپلائی کر سکتے ہو اور ایک جام گھوشت ہونے کے 20 دن تک آپ اپلائی کر سکتے ہو دوستو ہم آپ کو بتائیں یا دی ہو سکتا ہے کہ آپ کے نمبر بھڑ جائے یا نہیں بھی بڑے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اتر پستکاؤں کے اندر آپ کے نمبر بھڑنے چاہیے تو دوستو آپ کو اپلائی کرنا چاہیے ہم آپ کو بتائیں دوستو جو ادھکارک ویب سائٹ ہے bseh.org.in اس نے کل دوپہر سوہ تین بجے پرکشاوں کی جو پرنامہ دوستو باروی کفشا کا وہ گوشت کر دیا تھا ہماری آج کی اگلی خبر دوستو 28 مئی کو مانسون کیرل کے تٹو سے ٹکرا جائے گا دوستو ہم آپ کو مانسون کے بارے میں پوری خبر بتانے جا رہے ہیں مانسون کا نام آتے ہی دوستو ہمارے چہرے کے اوپر اور ہمارے منوں کے اندر خوشیاں چھا جاتی ہے کیونکہ دوستو مانسون آنے سے پورے بھارت ورش میں تھنڈک آ جائے گی ہم آپ کو بتائیں دوستو موسم ویگیا نکو کا انومان ہے دوستو اس بار 28 مئی کو کیرل کے تٹو سے مانسون ٹکرا جائے گا ہم آپ کو بتائیں دوستو عمومم ایک جون کو مانسون آتا ہے لیکن دوستو اس بار تین دن پہلے ہی مانسون کیرل کے تٹو سے ٹکرا جائے گا ایسا کہنا ہے دوستو ہمارے دیش کے موسم ویگیا نکو کا ہم آپ کو بتائیں دوستو اسکائی میٹے نے 28 مئی کو مانسون کے کیرل پہنچنے کا انومان جاہیر کر دیا ہے اور دوستو ہم آپ کو یہ بتائیں دوستو اس بار جون سے لے کے ستمبر کے دوران 97 لگ بھگ 97% بارش ہونے کی امید موسم ویگیا نک جاتا رہے ہیں ہم آپ کو یہ بات بھی بتائیں دوستو شروع آتی پندرہ دنوں میں دیش کے آدھے حصے میں اور دوستو جولائی کے مدیہ تک پورے دیش میں مانسون چھا جائے گا ہم آپ کو بتائیں دوستو دیش کے مدیہ حصوں میں جون کے تیسری سبتہ تک مانسون پہنچ جائے گا اور دوستو مدیہ پردیش کی بات کریں دوستو مدیہ پردیش میں مانسون تیرہ جون یا اس کے آس پاس آ سکتا ہے اور دوستو اتر بھارت کے اندر مانسون جون کے لاشٹ میں آ سکتا ہے دوستو ہم نے آپ کو بتایا مانسون کے بارے میں اچھی خبر اس بار مانسون اچھا رہے گا ہماری آج کی اگلی خبر دوستو دنیا کی سب سے عمر دراج مہلہ کے بارے میں دوستو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوستو دنیا کی سب سے عمر دراج مہلہ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں دوستو اس مہلہ کی عمر ایک سو اٹھائیس سال بتائی جاری ہے اور ہم آپ کو بتائیں دوستو یہ ہے مہلہ اگلے مہینے اپنا ایک سو گنتیسوہ جنم دن منانے جاری ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو سب سے عمر دراج میلہ ہے اور دوستو اس کو اپنی عمر کو لے کر کافی پریشانی بھی ہو رہی ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو جو اس کی یہ لمبی عمر ہے جو روز یہ جیتی ہے دوستو یہ اپنی لمبی عمر سے بلکل بھی خوش نہیں ہے اس میلہ کا کھینہ ہے دوستو کہ وہ روز جیتی ہے لیکن دوستو وہ خوش نہیں ہے وہ روز ایسے ہی جیتی ہے کیوں جی رہی ہے اس کو خود کو نہیں پتا ہم آپ کو بتائیں دوستو روس کے چیچنیا میں رہنے والی کوکو استامبولوہ یہ ایک بات کہتی ہے کہ وہ اپنی جندگی سے بلکل بھی خوش نہیں ہے وہ روز جیتی تو ہے لیکن دوستو خوشی کے ساتھ نہیں جیتی ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو وہ روز کس پرکار کھانا پینا کرتی ہے ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی جان کر ہی دے دیتے ہیں کہ وہ روز کیا کھاتی ہے اس پرکار وہ اتنے لمبے سمجھ تک جیویت رہی ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو وہ شد شاکاری ہے اور دوستو وہ کھانا کم کھاتی ہے اور دودھ زیادہ پیتی ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو اس کی جو عمر کی پشٹی ہے وہ عمر کی پشٹی دوستو روس نے کر دی ہے ہم آپ کو بتائیں اس کے پاس موٹ میں اس کی جنم کی تاریخ ایک جون اٹھارہ سو نیوہ سی لکھی گئی ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو دیتیہ ویشویت کے دوران اس کی عمر پچپن سال کی اور سوویت سنگی پتن کے دوران اس مہلہ کی عمر ایک سو دو سال کی رہی ہے ہم آپ کو یہ بات بھی بتائیں دوستو استامبولوہ دیتیہ ویشویت کے دوران کی باتیں بھی بتاتی ہے وہ کہتی ہے دوستو کی اس سمیہ کے نجارہ بڑا ب حیانت تھا اس کے گھر کے آس پاس دوستو ناجیوں کی ٹینک گجرتے تھے دوستو یہ محلہ اپنی جندگی سے کچھ نہیں ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو آج کے جو یوہ پیڑی ہے آج کے جو لوگ دوستو وہ عدیق سمیہ تک جندہ رہنے کے لیے کھیل کود کرتے ہیں ویائیام کرتے ہیں دوستو اور پوشٹک چیزیں کھاتے ہیں لیکن دوستو اس محلہ نے اس پرکار کا کوئی بھی کام نہیں کیا یہ کہتی ہے دوستو وہ سامانے جندگی جی رہی تھی دوستو اسی سامانے جندگی کار نہیں اس کی عمر آج 128 سال کی ہو گئی ہے ہماری آج کی اگلی خبر دوستو آپ میوچل فنڈ میں انویسٹ کر کے اچھا کاسا ریٹن کما سکتے ہو ہم آپ کو بتائیں دوستو جدی آپ اپنے پیسوں کو تین گنا کرنا چاہتے ہو تو دوستو تین گنا کرنے کا ایک ہی اپائے دوستو میوچل فنڈ میں انویسٹ کرنا ہے دوستو جدی آپ میوچل فنڈ میں اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہو تو دوستو آپ تین سے پانچ سال کے اندر اپنا جو پیسہ ہے اس کو تین گنا کر سکتے ہو ہم ہم آپ کو بتا رہے ہیں دوستو ایسے کون کون سے فنڈ ہے جہاں پر پیسہ لگانے سے آپ کا پیسہ تین گناہ ہو جائے گا ہم آپ کو بتا رہے ہیں دوستو آپ میوچل فنڈ کے اندر کہاں کا انویشٹ کر سکتے ہو دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ لارج کے فنڈ میڈ کے فنڈ اور دوستو ملٹی کے فنڈ کے اندر انویشٹ کر سکتے ہو ہم آپ کو بتائیں دوستو میوچول فنڈ کی اوپن اینڈیڈ یوجنائی بھی ہے وہاں پر بھی آپ دوستو انویش کر سکتے ہو ہم آپ کو اب بتاتے ہیں دوستو کی پچیس میڈ کےپ میں سے سترہ میں جب نویش کیا گیا تھا دوستو تو دوستو ان میں اچھا کاسا ریٹن ملا ہم آپ کو بتائیں دوستو ان میں تین سو پرسنٹ تک کا ریٹن ملا ہم آپ کو بتائیں دوستو ریٹن دینے کے معاملے میں کینڈرا رو بے کو ایمرجنگ ایکویڈیٹی فنڈ سب سے اوپر رہا دوستو اس نے نویشکو کو دوستو نبی فیصدی کا ریٹن دیا ہم آپ کو بتائیں دوستو جن بھی انویشٹر نے اس فنڈ میں انویشٹ کیا تھا دوستو ان کا پیسہ ایک لاکھ روپے سے بڑھ کر ہو گیا دوستو تین لاکھ نبی جا روپے ہاں دوستو جیدی آپ انویشٹ کرنا چاہتے ہو کینڈرا رو بے کو ایمرجنگ ایکویٹی فنڈ میں تو دوستو آج آپ انویشٹ کرو اور اپنا پیسہ لگا کر بھول جاؤ تین سال کے لیے تو دوستو آپ کا پیسہ تین گنا ہو جائے گا ہم آپ کو بتائیں دوستو جیدی آپ لارج کیپ اسکیم میں انویشٹ کرنا چاہتے ہو تو دوستو آپ کو انویشٹ کرنا چاہیے تاٹا ایکویٹی پی ای فنڈ کے اندر دوستو ہم آپ کو بتائیں اس فنڈ نے بھی اچھا کاسا ریٹن دیا ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو جیدی آپ ملٹی کیپ اسکیم میں انویسٹ کرنا چاہتے ہو تو دوستو آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے آدیتی بیڈلا ایس ایل پیور ویلیو فنڈ کے اندر ہم آپ کو بتائیں دوستو اس فنڈ نے دو سو پچھتر پرسینٹ کا ریٹن دیا ہے دوستو کئی جو نویشک ہے وہ ان فنڈوں کے اندر انویسٹ کر کے مالا مال ہو گئے ہیں تو دوستو ہم نے آپ کو بتائے دوستو فنڈوں کے بارے میں ہم نے آپ کو تین فنڈ بتائے پہلا فنڈ بتائے دوستو کینڈرا رو بے کو ایمرجنگ ایکویٹی فنڈ دوسرا فنڈ بتائے دوستو ہم نے آپ کو ٹاٹا ایکویٹی پی فنڈ اور دوستو ہم نے آپ کو تیسرا ملٹی کیپ اسکیم کے اندر فنڈ بتائے بیڈلا ایس ایل پیور ویلیو فنڈ دوستو آپ جیدی ان تینوں فنڈوں میں انویسٹ کر دیتے ہو دوستو تو آپ جیدی آج ایک لاف روپے لگاتے ہو دوستو تو آج سے آپ جب تین سے پانچ سال کے اندر آپ کا پیسہ دیکھو گے تو دوستو آپ کا پیسہ بڑھ جائے گا تین سو گڑا دوستو آپ ایک بار انویسٹ کر کے دیکھ لیجئے آپ کا پیسہ شور بڑھے گا ہماری آج کی اگلی خبر ہے دوستو شاومی کے ایم آئی مکس ٹو سمارٹ فون کی قیمتوں میں بھاری کمی ہے یہاں دوستو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سمارٹ فون کے بارے میں خبر یدی آپ شاومی کمپنی کو پسند کرتے ہو بہت اچھی خبر ہے شاومی کمپنی نے ایم آئی مکس ٹو سمارٹ فون کے اوپر بھاری کمی کری ہے پیسےو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کتنی کمی کری ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو ایم آئی مکس ٹو جو چینی ٹیکنولوجی کمپنی شاومی کا ایک بہترین سمارٹ فون ہے دوستو یہ سمارٹ فون اگلے سال لونج کیا گیا تھا دوستو اسے بیجل لیس سمارٹ فون کے ساتھ بھارت کے اندر لونج کیا گیا تھا ہم آپ کو بتائیں دوستو جب یہ سمارٹ فون لونج کیا گیا تھا تب اس کی قیمت تھی دوستو 35,999 روپے دوستو اب اس سمارٹ فون کی قیمت ہو گئی ہے 30,999 روپے ہاں دوستو اب آپ اس کو 30,999 روپے میں خرید سکتے ہو مطلب سیدھے سیدھے چھے جار روپے کم ہو گئے دوستو آپ کہاں سے خرید ہوگے یہ بات بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ہم آپ کو بتائیں دوستو آپ اس فون کو خرید سکتے ہو ای کومرس ویب سائٹ فلپ کارٹ اور ایمائی ہوم پر ہاں دوستو آپ دونوں ہی جگہ جا کر اس سمارٹ فون کو خرید سکتے ہو ہم آپ کو بتائیں دوستو شاومی کمپنی نے ایمائی مکس ٹو فون کی قیمتوں میں کمی کیوں کری ہے کیوں کریے دوستو اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری خبر بتاتے ہیں ہم آپ کو بتائیں دوستو شاومی کمپنی نے اپنا نیا سمارٹ فون لونج کر دیا ہے دوستو اس کا نام ہے ایمائی مکس ٹو ایس ہاں دوستو اس قارن جو اس کی قیمت دوستو اس کے اندر کمی کی گئی ہے ہم آپ کو اب بتاتے ہیں دوستو جیدی آپ ایم آئی مکس ٹو کا فون کھرید رہے ہیں تو دوستو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے اسپیشیفیکیشن اور فیچرز کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں دوستو یہ ہے ڈیویل سیم سمارٹ فون ہے اس کے اندر کوالا لام کا ہائی اینڈ ٹوسیسر سنیپ ڈریگن 835 اکٹا کور دیا گیا ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو اس میں چار ایکسس اپٹیکل ایمیج اسٹیپ لائیزیشن دیا گیا ہے یدی ہم سینسر کی بات کریں تو دوستو اس کے اندر ایک دشمنو دو پانچ مایکرون لارج پکسل دیا گیا ہے اور دوستو کیمری کی بات کریں تو دوستو سمارٹ فون کا کیمرہ ایم آئی سکس والا ہی ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو اس کے اندر بارہ میگا پکسل کا سونی سینسر دیا گیا ہے سیلفی کے لیے دوستو اس کے اندر پانچ میگا پکسل کا فرنٹ کیمرہ دیا گیا ہے کنیکٹیویٹی کے بات کریں دوستو اس کے اندر ڈیول سیم ہے اور ہم آپ کو بتائیں دوستو اس کے اندر وائی فائی جی پی ایس بیو ٹو ٹری جی اور فور جی کنیکٹیویٹی ہے ہم آپ کو یہ بات بھی بتائیں دوستو بھارت میں اس سمارٹ فون کا صرف ایک ہی ویرینٹ ملے گا دوستو اور وہ ویرینٹ ملے گا دوستو 6 جی بی ریم کے ساتھ 128 جی بی انٹرنل میموری کے ساتھ ہماری آج کی اگلی خبرہ دوستو اس سمارٹ فون کے بارے میں یہ ہم آپ کو بتائیں دوستو موٹو ون ایس موٹو رولا نے لونج کر دیا ہے اس کے پرائی جو اور فیچر کی جانکاری ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں ہم آپ کو بتائیں دوستو چینی سمارٹ فون میکر موٹو رولا نے ایک میڈر رینج بجٹ والا فون موٹو ون ایس لونج کر دیا ہے موٹو رولا نے چینی مائیکرو بلوگنگ ویب سیٹ ویبو پر دوستو اس کا اعلان کیا ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو اس کو آپ کانکہ سے کھرید سکتے ہو اس کو آپ کھرید سکتے ہو دوستو لینووہ اور دوستو موٹو رولا کے اون لائن شوپ سے ہاں دوستو ہم آپ کو بتائیں موٹو ون ایس میں پانچ دشمرو سات انچ کی فول ایج ڈی ڈیسپلے دی گئی ہے دوستو اس کے اندر کوالا لام سنیپ ڈریگن چار سو پچاس اکٹاکور پروسیسر دیا گیا ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو اس کی میموری کے بارے میں اس کی انٹرنل میموری چونسٹ جی بی کی ہے اور دوستو اس میں چار جی بی کا ریم دیا گیا ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو مائیکرو ایس ڈی کارڈ کے دوارہ اس کی میموری دو سو چھپن جی بی تک آپ بڑھا سکتے ہو ہم آپ کو بتائیں دوستو یہ سمارٹ فون انڈوئیڈ آٹھ دشمرو جیرو اوریو پر آدھاری تھی جیڈ یو آئی تین دشمرو پانچ پر چلتا ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو اس سمارٹ فون میں ڈیویل ریئر کیمرہ دیا گیا ہے اور دوستو سینسر کی بات کریں تو دوستو بارہ میگا پکسل کا ہے سینسر اور دوسرا پانچ میگا پکسل کا ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو اس سمارٹ فون میں تین اجار ایم ایج کی بیٹری دی گئی ہے اور دوستو گلاس بیک بھی دیا گیا ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو ریئر میں ہی فنگر پرنٹس اسکینر بھی ہے اس میں آپ کو دو کلر ویرینٹ ملیں گے ہم آپ کو بتائیں دوستو اس فون کی قیمت رہے گی لگ بگ پندرہ ہزار نو سو روپے اور کنیکٹیوٹی کے بات کریں دوستو اس میں وائی فائی بلیو ٹوٹ اور دوستو جو بھی جروری سینسر ہے وہ اس فون کے اندر دیئے گئے ہیں دوستو ہم آپ کو ایک بات اور بتا دکھا جدی برسات کے اندر اس فون کے اوپر ہلکی پھلکی بارس لگ جاتی ہے دوستو اس فون کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا کیونکہ اس کے اندر نینو سپیش پروف کوٹنگ کری گئی ہے تو دوستو یہ ہماری آج کی تمام خبریں آپ ہمارا جو چینل آج کی خبریں اس کو لائک اور سسکرائب پڑنا نہ بھولیں نمشکار